اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے اللہ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے یعنی ہم جو کچھ دنیا میں ہائی اچیورز بننا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ہائی اچیومنٹس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید خود سیکھنا اور آگے لوگوں کو سکھانا یعنی آپ کے ذریعے اگر کسی کو کوئی گائیڈنس مل جاتی ہے سو دیر ایس نو میچ فور ایٹ امام شعب بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو وہ ایسی قرآن میں پڑھیں کہ آپ کے دونوں کان اس کو اور آپ کا دل اس کو سمجھیں کیونکہ کان زبان اور دل کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہیں سیدنا حضیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ پہ سور البکرہ شروع فرما دی تو میں نے سوچا کہ آپ سو آیات پر رکو فرمائیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پڑھتے رہے میں نے دل میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کو پورا فرما دیں گے مگر آپ آگے پڑھتے رہے میں نے دل میں کہا کہ آپ اس پر رکو کریں گے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نسان شروع فرما دی پھر پوری سورت پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل امران شروع فرما دی اور اس کو آپ نے ترتیل اور خوبی کے ساتھ پڑھا یعنی ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بھی جو سورتیں پڑھتے تھے تو وہ طویل پڑھتے تھے ان پہ غور و فکر بھی ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے کیونکہ ہمیں ایک تو یہ بات ہے کہ بہت زیادہ قرآن مجید جو ہے وہ یاد بھی نہیں ہوتا آیات بھی یاد ہوتی ہیں سورتیں نہیں یاد ہوتی پھر اگر ہمیں یاد بھی ہوں تو ہمیں ان کی ٹرانسلیشن نہیں پتا ہوتی یہ رمضان آپ نے سے جن لوگوں نے بھی اس کو ریگلر اٹینڈ کیا ہے at least this should bring one message across کہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو نہ صرف مضبوط کرنا ہے بلکہ اس کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنا ایوری ڈی پارٹنر بنانا ہے تو ہم سفر کے اختتام کی طرف ہیں اہدن السرات المستقیم کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اور ہمیں بہت سے پیرامیٹرز مل بھی چکے ہیں آج ہم تھرٹیت پارا شروع کریں گے چند صورتیں آج کریں گے اور کچھ صورتیں جو ہیں انشاءاللہ ہم کل اپنے جو تکمیل کا ہے پروگرام اس میں شامل کریں گے امہ پارا جو ہے تھرٹیت جز جو ہے اس کی جو صورتیں ہیں یہ اسلام کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی اور اس میں ایک بہت پاورفل پیٹرن ہے جس کو میں ہائلائٹ یہاں پر کرنا چاہوں گی ایک تو ہر صورت جو ہے اس کی اوپننگ بہت ڈائنیمک ہے کسی نہ کسی بات کی یا تو قسم کھائی گئی ہے یا کسی نہ کسی بہت سٹرانگ انڈیکیٹر کے ساتھ ایک ہوتا ہے کہ انسان کیجولی بیٹھا اس کو جگایا گیا ہے کہ آپ اٹھ جائیں اور فوکس ہو کے ان صورتوں کو پڑھیں ہر صورت میں وارننگز بھی ہیں ہر صورت میں ہمیں لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں بھی بتائے گیا کسی میں جان نکلنے کی منظر کشی ہے کسی میں قیامت کے جو گرافک ایمیجری ہے وہ دی گئی ہے کسی میں جنت اور جوزت کا معازنہ کر کے بات شروع کی گئی ہے لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جنت اور جہنم کی بھی بہت ویوڈ ایمیجز دی گئی ہیں کہ جنت میں جانے والوں کو کیا حاصل ہوگا اور جو جہنم میں ہوں گے ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا یہ بات کرتے کرتے حالانکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت مختصر صورتیں ہیں لیکن اس میں پھر روت کاؤس پہ بھی بات کی گئی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی سلوشن بھی دے دیا گیا ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے اگر ہم ایک ایک صورت کو ڈیلی پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر دیکھتے چلے جاتے ہیں ایون ٹرانسلیشن بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ پیٹرن نظر آئے گا میرے لئے جو سب سے ایک حیرت کن بات تھی کہ تھوڑا سا اگر ہم اس دور میں چلے جائیں کہ ابھی اسلام ایک نیا کانسپ تھا توہیر کا کانسپ نیا تھا کیونکہ شرک بہت عام تھا اور ایسے محول میں رہتے ہوئے یہ جب صورتیں نازل ہو رہی ہیں اور جو افراد وہاں پہ سن رہے ہیں اور ان کے دل نرم ہو رہے ہیں وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور جو بھی اس شخص اسلام کی طرف آتا ہے اس پہ تشدد شروع ہو جاتا ہے اس کو ٹارچر دیا جاتا ہے اس کو ریڈی کیول کیا جاتا ہے اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں اور لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ باہر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ ہے وہ جب وہ آیات پڑھتے ہیں اس میں بھی ان کو نظر آ رہا ہے کہ بڑی سخت آیات ہیں لیکن ان کے دل ہیں کہ اسلام کے طرف کھچے چلے جا رہے ہیں یعنی اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے اکثر افراد آج کے دور میں رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں اسلام کو نہ آپ بہت محبت وارا دین بتا کر پورٹری کریں جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے تو بلکل ایک گراؤنڈ ریالیٹی کے طور پر بتایا کہ look if you don't do this this is what is going to happen to you آپ یہ کام کریں گے تو فائدہ ہے نہیں کریں گے تو نقصان ہے جیسے ایک ڈاکٹر اپنے کلینک پر بیٹھے ہوئے جب کسی بیماری کا مرض کا diagnosis کرتا ہے اور آپ کا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ reluctant ہوتا ہے for treatment کہ نہیں ڈاکٹ ساب ابھی ہم یہ دیکھ لیں ہم نے داخل نہیں ہونا ہم نے surgery نہیں کرانی ہم یہ والے injections نہیں لگوانا چاہ رہے ہم اس treatment کی طرف نہیں move کرنا چاہ رہے تو ہم ان کو بیٹھ کے سب کچھ بتاتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ نے علاج نہیں کروایا تو یہ یہ مسئلہ ہوگا اور وہ جو مریض ہوتا ہے وہ پھر گھبرا کے کہتا ہے ٹھیک ہے اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جو approach ہونی چاہیے کوئی بھی message کو deliver کرنے کے وہ بہت balance ہونی چاہیے کہ ہم ساری reality بتائیں ہاں ظاہر ہے حکمت کے مطابق بتائیں لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ کچھ لوگوں کو hard hitting facts چاہیے ہوتے ہیں اس کے بغیر وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں پارے کا آغاز ہو رہا ہے سورہ نبہ سے مکی صورت ہے اور اس میں چالیس آیات ہیں اس کی central theme جو ہے وہ کیا ہے there is a breaking news breaking news کی بات ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے یہ سوال جواب ہو رہے ہیں خبریں چل رہی ہیں talk shows چل رہے ہیں کس کے بارے میں نبہ العظیم کے بارے میں ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں اور یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں مختلف آراء دے رہے ہیں یہ کونسی breaking news ہے قیامت کی بات کی جاری ہے کہ جب یہ بات declare کر دی گی کہ ایک دن قیامت آئے گی تو بجائے اس کے کہ اس سے وہ فائدہ حاصل کریں اور جو کرنے والے کام ہیں وہ کریں وہ کیا کر رہے ہیں اس کو مختلف چینلز پہ چلا چلا کے چلا چلا کے اور گھما گھما کے discussions پہ discussions کر رہے ہیں لیکن solution کی طرف کوئی بھی نہیں بڑھ رہا یہ ہمارے دور کا بھی یہی حال ہے کہ بڑی سے بڑی خبریں آتی ہیں ان کے اوپر اتنی باتیں کی جاتی ہیں اتنی discussion کی جاتی ہیں اور اس کے بعد end of the day there is no solution یا ایک شخص کو برا بنا دے جاتا ہے دوسرے کو تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ قرآن میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں breaking news دی ہیں تو نبو العظیم آئی ہیں بڑی بڑی خبریں آئی ہیں ان کو پڑھنے کے بعد ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی life کو transform کرنے کے بارے میں سوچیں بہت سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا سورت میں خاص طور پر بات کی گئی وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ صُبَاتَا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے نیند کو بنایا اور نیند کو کس لئے بنایا تاکہ تم آرام کرو ریسٹ کر سکو نیند آج کے دور میں ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی بھی ہے اور ینگسٹرز کے لئے رات کو سونا دن کو جاک کے ارلی رائزر ہو کے کام کرنا بہت بورنگ کونسپٹ ہو گیا ہے سب چاہتے ہیں بلکہ سب بڑے فخر سے بتاتے ہیں ایم اپ تہ ہول نائٹ اور میں جو رات کو کام کر سکتا ہوں جو رات کو پڑھ سکتا ہوں وہ دن میں کاری دی سکتا جبکہ سائنٹیفک فیکٹس اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں ہمیں سائنٹیفکلی بھی پتا ہے کہ ہر باڈی کا ایک سارکیڈین ریدم ہوتا ہے اور وہ جو ریدم ہے وہ اللہ تعالی نے بنایا ہی ایسا ہے ہماری باڈی کے بہت سے ہارمونز رات کو ریلیز ہو رہے ہیں ہماری باڈی کی جو ویئر ان ٹیئر ہے وہ رات کو ہو رہی ہے ہم جتنا مرضی جسٹیفائی کریں لیکن ایک سائنٹیفک فیکٹ کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے اب آپ کو پتا ہے کہ سلیپ کے اوپر بے تہاشا ریسرچ ہے جو بھی بیماری آتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے جو آپ ایکسپرٹس ہیں جو کہ لائف سٹائل پہ کام کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے سلیپ پیٹرنز دیکھتے ہیں منٹل ہیلتھ کے لیے بھی جب کوئی چیلنج آتا ہے تو سب سے پہلے سلیپ پیٹرن کو دیکھا جاتا ہے اور جس کا سلیپ پیٹرن درست ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے چیلنجز ریڈیوس ہوتے ہیں مثلا اگر آپ اپنی امنیٹی کو بوسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس میں سائٹوکائنز جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں تو وہ بھی رات کے وقت میں ہو رہے ہیں اسی طرح سے لیپٹن ایک ہارمون ہے اس کا بھی سونے سے تعلق ہے وہ ہمیں انرجی بیلنس دیتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری نین در ریگولر ہو تو وہ اس کے کانٹیٹیز کام ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بھوگ لگتی رہتی ہے ہر وقت اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جن لوگ کی نین ٹھیک نہیں ہے ان کا ویٹ اکثر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کچھ افراد ایسی بھی باتیں کرتے ہیں کہ میں تو ڈائیٹ پر ہی رہتا ہوں لیکن پھر بھی کیوں میرا ویٹ بڑھ رہا ہے اسی طرح گریلن کے نام سے ایک ہارمون ہے اور یہ ہماری اپیٹائٹ کو سٹیومیلیٹ کرتا ہے اس کی کانٹیٹیز بہت بڑھ جاتی ہیں ہمارے پر موڈ سٹیبلائزنگ اور موڈ ریگولیشن افیکٹ ہے تو جن لوگوں کو انزائیٹی ڈپریشن یا فٹیگ بہت محسوس ہوتی ہے یا غصہ بہت آتا ہے تو ان کی اموشنل ریگولیشن نہیں ہے تو ان کو بھی اپنی نین کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح یہ جو ایک کانسپٹ ہے کہ جی رات کو جا کے بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے تو سائنس اس کو ڈنائے کرتی ہے اس کو ریجیکٹ کرتی ہے اس claim کو جو ہم ایک hypothesis ہر ایک کے سامنے بڑے intelligent طریقے سے present کرتے ہیں سائنس یہ کہتی ہے کہ جی آپ جو کچھ بھی سیکھتے ہیں آپ کے brain کو ایک certain time چاہیے کہ اس ساری information کو consolidate کرے اور پھر آپ کی memory میں لے کر جائے تو جو افراد راتوں کو جاگتے ہیں یا ان کی رات کی sleep جو ہے اس کی quantity اور quality صحیح نہیں ہوتی تو ان کا brain اس کو consolidate نہیں کر سکتا ساری information کو جو process کرنا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ان کی memory میں نہیں جاتی اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آپ high achiever نہیں بن پاتے آپ ساری ساری راہ جاگ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی اور وہی بات ہے کہ پھر آپ کے بہت سارے اور طریقے بن رہے ہیں جس سے آپ اپنی نین کو اور بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو جگا کر زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ یاد کرنے میں لگا سکیں تو barriers ہمارے conscience sleep کے اس وقت کی research یہ بتاتی ہے کہ 90% youth جو ہے وہ sleep deprived ہے اور اس کی بہت سی بڑی وجہ اگر ہم overall دیکھتے ہیں کہ آپ کے کسی بھی education situation میں 6.5 hours per day لگتے ہیں اور اگر گھر جا کر آپ honestly ساری پڑھائی جو کچھ revise کرنا ہے وہ کام کرنے کی کوشش کریں تو 3.5 hours کا آپ کا ایک کام ہوتا ہے جو آپ نے complete کرنا ہوتا ہے جو بنتا ہے 15 hours per week اور دو دن in a month بن جاتے ہیں total اگر دیکھیں اب جب اتنے کام ہمارے پاس ہوتے ہیں تو جو sleep ہے unless آپ کو sleep کی importance کا پتہ ہو وہ low priority پہ ہو جاتی ہے مثلا اگر آپ کے پاس deadline ہے کہ مجھے رات تک کام complete کرنا ہے اور سونے کا time ہو گیا ہے تو آپ کہتے ہیں خیر ہے ایک گھنٹہ late سو جائیں گے یہ کام مکمل کر لو حالانکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم وقت پہ سویں اور پھر فجر کے بعد صبح کو بیٹھ کر اپنے کام کو مکمل کریں ان areas پہ ہم focus کریں تو اپنی نیم کو بہتر بنا سکتے ہیں studies کے لئے یاد رکھے گا studies جو ہوتی ہیں جب ہم پڑھتے ہیں نا رات کو سونے سے پہلے تو وہ brain stimulant ہیں وہ ہمارے دماغ کو اور جگہ دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ blood flow blood circulation زیادہ ہو جاتی ہے ہماری cognition جو ہے وہ high پہ چلی جاتی ہے اور وہ وہاں پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو studies کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے time management اور اپنے organizational skills کو بہتر بنانا ہوتا ہے تاکہ آپ وقت پہ سو سکیں اسی طرح devices یہ جتنے ہم devices استعمال کرتے ہیں رات کو وہ جو screen ہے ایک تو وہاں سے جو blue light emit ہوتی ہے وہ ہمیں سونے نہیں دیتی دوسرا یہ جو blue light ہے یہ کیا کرتی ہے melatonin جو ہماری hormone ہے اس کی quantities کو reduce کر دیتی ہے اس کو breakdown کرتی ہے جس کی وجہ سے ہماری وہی بات ہے کہ cognitive stimulation ہو جاتی ہے اور 80% کے بارے میں آتا ہے کہ وہ bed time پہ افراج جو ہیں وہ اپنی screens پہ ہوتے ہیں اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو experts یہ recommend کرتے ہیں کہ آپ at least ڈے دو گھنٹا پہلے سونے سے books پہ shift ہو جائیں اور پھر screens کو off کر دیں آپ دیکھیں آج کل ہمارے جو mobiles ہوتے ہیں smartphone ہے اس پہ night time light کا بھی وہ ایک option ہوتا ہے آپ اس کو بھی on کریں اور بہت minimize کریں کہ بہت سی ایسی آپ نے sites پہ نہیں جانا ایسے کام نہیں کرنے جو آپ کے دماغ کو stimulation کی طرف لے کر جائیں caffeine یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کیونکہ caffeine جب ہم لیتے ہیں تو وہ 6 سے 12 گھنٹے کی ہماری sleep کو disturb کر دیتا ہے تو اس لئے experts ہی کہتے ہیں کہ آپ نے جس time پہ سونا ہوتا ہے آپ وہ time calculate کر کے اس سے پیچھے آئیں گے چائے پینا ہے یا کافی پینا ہے تو وہ آپ نے 6 to 12 hours کا gap رکھے depending کہ آپ کی sleep کی overall quality اور quantity کیسی ہے وہ کرنا ہے کیونکہ جیسے ہی آپ کوئی یہ لیتے ہیں stimulant لیتے ہیں تو یہ آپ کی body میں adrenaline کو release کر دیتا ہے اور adrenaline کی half life 5 to 6 hours ہوتی ہے ایک جو dose آپ نے certainly ہے caffeine کی it will take 25 to 30 hours for one dose to metabolize تو آپ سوچ لیں کہ ہم how much we are killing ourselves اور اب آپ دیکھیں بہت سے ایسی drugs ہیں جو students as stimulants استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی option نہیں اور پھر وہ addictions کی طرف کتنا strongly جاتے ہیں میں کئی ایسے students کو ملتی ہوں جب میں addiction centers میں کام کرتی ہوں medical students ہوتے ہیں بہت بڑی بڑی اچھی universities میں پڑھنے والے ہوتے ہیں اور ان کو سب یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ تمہیں اپنا curriculum complete کرنا ہے تو تم یہ لے لو اس سے تمہیں صرف کوئی نشہ نہیں ہوگا تم صرف alert ہو جاؤگے اور وہ کرتے کرتے وہ بہت سے اور نشہوں میں علج جاتے ہیں تو بات یہ کہ ہمیں اپنی time management کو ٹھیک کرنا ہے sleep کی importance کو سمجھنا ہے اپنی organization کو بہتر بنانا ہے اور sleep پہ compromise نہیں کرنا اسی صورت میں بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مسئلہ اصل یہ ہے یہ جو ان کو نبا العظیم بڑی خبر سمجھ نہیں آتی افیکٹ نہیں کرتی اس لیے کہ they are rebellious people جس نے پہلے فیصلہ کیا ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں نے کرنا وہی ہے جو میرا دل چاہتا ہے تو اس کو کونگ سکھا سکتا کوئی بھی نہیں سکھا سکتا تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے rebellion پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ایسا attitude ہمارا نہیں ہونا چاہئیے باغی بنے کا کہ اللہ تعالیٰ کی بات سنیں اور وہاں سے ہم انکار کرتے چلے جائیں اس کے بعد سورہ نازیات آتی ہے اس میں 46 verses ہیں اور اس میں جو central theme آتی ہے عقیدے کے بارے میں آتی ہے جب انسان اپنے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے وہ ہمارے لئے راستہ کھولتا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اس میں بہت خوبصورت آیت ہے ایک دن وہ آئے جس انسان یہ بات یاد کرے گا کہ میں نے کیا کوشش کی وہ اپنی کوشش کے بارے میں سوچے گا دنیا میں تو شاید اس کو نہیں احساس ہوتا کہ ایچ ایوری ایکشن دیٹ میٹرز لیکن آخرت میں اس کو ہوگا کہ میں نے کیا کچھ کیا تھا وہ گن گن کے یاد کرے گا یہ بھی کیا تھا اور جان نہیں کیا گا وہاں پہ اس کو ریگریٹس بھی ہوں گے پھر یہاں پہ کہا گیا جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر اس کی گراؤنڈ ہے اور اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اگر ہم اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈریں ہمیں اپنے نفس کو خواہشات سے بچانا ہوگا خواہشات ہمارے پاس چار طرح کی ہوتی ہیں ایک خواہش ہوتی یہی خواہشات ہیں جو ہمیں اللہ تعالی کے سامنے کھڑا کر دیتی ہیں مثلا پاور کو آپ نے کیسے کرنا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے جیسی آپ اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کی عظمت کو جانتے ہیں تو آپ اپنے خواہشات آپ کی کنٹرول ہو جاتی ہیں آپ اپنے آپ نہیں ہونی چاہیے جو وقتی کمفرٹ ہو اور لانگ ٹرم میں مجھے پرابلم دے مجھے ایسی کمفرٹ چاہیے جو میرے لئے سیفٹی بھی لے کر آتی ہے ابھی کے لئے نہیں آگے کے لئے بھی تو ہم نفس کے پیچھے نہیں پھرتے پھر آپ دیکھیں جو ہمارا دل چاہتا ہے آزادی ہمیں چاہیے ہر حال میں گھر سے دین سے جتنے بھی رولز اور ریگولیشن ہیں ان سے کیوں ہم لائف کو انجوئی کرنا چاہتے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی زندگی کو مزریبل بنائیں تو اللہ نے اسی باؤنڈری میں رہتے ہوئے ہمیں فریڈم دیا ہے ہمیں اس فریڈم کو انڈسٹینڈ کرنا ہے جب ہم یہ کام کریں گے تو آپ دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو یہ نفس کی خواہشات سے بچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے خوف آئے گا ہمیں کہ ہمارے رب نے اتنا کچھ ہمیں دیا کیا ضرورت ہے ہم کسی بھی بات پہ ایسی اکڑ دکھائیں کہ ہم دین کو کوئی ویلیو نہ دیں سورہ عباس آتی ہے مکی سورت ہے 42 ورسز ہے اس میں ہمیں بات یہ بتائی گئی ہے کیونکہ اوپننگ ہی بہت پاور فول ہے جس میں عبداللہ بن عمی مکتوم جو صحابی تھے جو بلائنڈ صحابی تھے وہ رسول اللہ کے پاس بہت سیکھنا چاہ رہے تھے کیونکہ بلائنڈ تھے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس وقت رسول اللہ کے سامنے کچھ قریش مکہ کے سردار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلام صرف یہ لالج کر رہے تھے کہ میں ان کو سکھا دوں اگر ان میں سے کوئی انفلنس ہوتا ہے تو آپ دیکھیں پوری جو ان کی community ہیں جو لوگ ہیں tribes ہیں وہ دین کی طرف آ جائیں گے اور انہوں نے سوچا کہ عبدالللہ بھی میں مکتوم یہ میرے گھر کے فرد ہیں یہ بات میں سیکھ سکتے ہیں تو اللہ کو یہ بات بھی نہیں پسند آئی آپ کو سورہ عباس میں روکا کہ آپ ایسے نہ کریں ایک حد تک ہم کسی کو سکھا سکتے لیکن ہمیں فوکس کس پہ کرنا چاہئے وہ افراد جو سیکھنا انسان الہ تو آمی کہ لوگوں کو چاہئے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھیں کیسے دیکھیں ہم تو بہت زیادہ دیکھتے ہیں بلکہ تصویریں کھینج 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 کھانے کھانے کھینج کھانے کو انجوئی نہیں کرتے جتنا جب ہم نے سوشل میڈیا پر ناشتے کے بعد ہم سوچتے دوپیر کو کھائیں گے دوپیر کو سوچتے اب رات کو کھائیں گے پھر کو ملے جاتے تب بھی کھانے کی بات ہے جگہ جگہ اسی لئے تو ریسٹورنٹس کھل رہے ہیں اور ریسٹورنٹس are always a blooming business تو کھانے پہ جب ہم اپنی نظر ڈالتے ہیں اور ہم کھانے کو کنیک کرتے ہیں کہ اس کی اسلام ویلیو کیا ہے ہم کھانے میں اپنے اسلام مینرز بھی دیکھتے ہیں ہم کھانے پہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی چاہتے ہیں ہم کھانے کے بارے میں سائنٹیفک فیٹس بھی سوچتے ہیں کہ کھانا یہ اور وہ میتنی مشکل لگتی ہے جب ہم پڑھتے ہیں فیزیولوجی میں تو کیا وہ میں خود کر رہا ہوں یعنی ان سارے پروسیس کے بارے میں ہم سوچیں اور پھر ہم کہیں اللہ اکبر میرے رگ تیرے جیسا تو کوئی نہیں جو نے ہمیں سب کچھ دیا تو اگر کھانے کے ساتھ ہم اپنی دینی سوچ کو اٹیج کر لیں کچھ لو کہتے ہیں کہ ہمارا بہت دل چاہتا ہم ریلیجیس ہوں ہوا نہیں جاتا تو میں آپ کو یہ فورمولا بتا رہی ہوں جن کو بہت زیادہ جو فوڈیز ہیں تو وہ یہ کام کریں کہ اس فوڈ کے ساتھ ہی سوچ شروع کر دیں کون سی حدیث یاد آئی کتنا مزہ آیا گریٹیجوڈ پیدا کریں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا شروع ہو جائیں گے سورہ تقویر آتی ہے مکی سورت ہے 29 ورسز ہے اور اس کی جو سنٹرل تیم ہے اس میں قیامت کے دن کے بہت سے مناظر بتائے جا رہے ہیں یہ سورت مجھے بہت پسند ہے اس لئے کہ اللہ نے بتایا کیا تباہی ہوگی آخرت میں سورج کو لپیٹ دیا جائے گا ستارے جو ہیں وہ بکھر نہ شروع ہو جائیں گے پہاڑ ہٹا دیے جائیں ویلیو تھی ایرپ کلچرز میں اور پھر کہا گیا کہ جتنے وائل بیس ہوں گے وہ بھی ان کو بھی جمع کرنا ایک کیاس ہوگا کوئی ادھر بھاگ رہے سمندر جو ہیں ان میں آگ لگی ہوئی ہے اور جو نفس ہیں وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ان کو سمجھ نہیں آرہی اس اس اٹر کیاس میں اسے ایک لڑکی سے پوچھا جائے کہ تمہیں کس گناہ میں قتل کیا گیا تمہارے ساتھ کیوں ظلم ہوا تمہارے ساتھ کیوں زیادتی ہوئی اللہ اکبر آپ اگر اس صورت کو ڈیٹیل میں پڑھے آپ کو اپنے رب پہ اتنا پیار آتا ہے اور یہ جو اس دنیا میں چلنے والی جتنی فیمینسٹک موومنٹس ہیں فیمینزم کے بارے میں جتنی ہمیں ویک اپ کال سی جاتی ہیں لٹرلی اگر آپ اس صورت کو پڑھ لیں گے تو اس کو ٹریش میں پھینک دیں گے بکوز وہ ہمارے صرف جذبات کو بھڑکاتی ہیں اور نتھیں اور اللہ سبحان و تعالی ہمیں ایک نتار ہیں کہ فکر نہیں کرو دنیا میں اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے آخرت میں جتنا بھی کیوس ہوگا نا ہر کوئی اپنے لئے فریاد کر رہا ہوگا اللہ تعالی حساب کریں گے سب سے پہلے اس لڑکی سے پوچھیں گے اگر اس کی کسی نے جائداد ہتھی آئی ہے اس کو وراست میں حق نہیں دیا ہے اس کو تعلیم نہیں دی ہے اس کا جو بھی جائز حق گھر میں رہتے ہوئے تھا اس کو سیکنڈ گریڈ سیٹزن بنا کے رکھا ہے اس کو حساب دینا پڑے گا اس کو طلاق کسی پہ پھینک تا اگر کوئی کسی لڑکی کو جلاتا کچھ بھی کر لے اس کو حساب دینا پڑے گا ایسی آیات اگر ہم پڑھ لے نا ہمیں نہیں فرق پڑے اگر کوئی کہ یہ یہ میرے ساتھ ہوا اور مجھے کوئی انصاف نہیں مل رہا وہ دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت clarity سے بتا دیا ہماری پرابلم کیا ہے ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ایسی details میں ایسی باتوں میں الجھے میں جس سے ہمیں نکل کر اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنی سوچ کو بڑا بنانا ہے وہ چھوٹی باتوں میں الجھے رہتے ہیں انہی کو چیلنج بنا لیتے ہیں جیسے میرے پاس کچھ سوالات آئے ہوں کہ جی فیمیل کی نماز ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو ہم قرآن اور حدیث میں دیکھتے ہیں بخاری شریف میں جو صلاح والا چپٹر ہے باقی بھی جتنی بھی اثنی سورس نماز کی جتنی بھی آپ پڑھ لیں گے احادیث تو ہمیں کہیں پہ بھی پتا چلتا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے جو فرق بتائی جاتے ہیں وہ فقی اختلاف کی بتائی جاتے ہیں تو اگر آپ کسی فق کو فالو کرتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے اگر آپ قرآن اور حدیث کو فالو کرتے ہیں تو اسی طرح عورت کے روزے کے بارے میں سوال آتا ہے یہ بہت لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جیسے خواتین کو روزے چھوڑنے ہوتے جب ان کا منتھلی سائیکل ہے اب اگر ایک دن انہوں نے روزہ رکھا ہو ہے اور دن کے کسی حصے میں ان کو لگا کہ اب ان کا روزہ نہیں رہا تو اکثر اوقات ہماری یہاں پر مس کنسیپشن ہے کہ بارہ بجے کے بعد اگر آپ کو ایسا کوئی منتھلی سائیکل سٹارٹ ہو ہاں جی آپ کا روزہ نہیں آپ کھانا چاہیں کھا لیں آپ اعترامن رکھنا چاہتے تو رکھ جائیں that is your choice پھر یہ کہ female کیا کسی male کو سلام کر سکتی ہے اور جو سوال آیا اس میں پوچھا گیا ہے کہ جی جی آپ نہ کریں سلام عورت کے اوپر پابندی لیکن اگر آپ کی تیچر ہیں آپ عزت میں سلام کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں گارڈ ہے میں جیسے انٹر ہوتی ہوں تو ہمارے جو گارڈ بیٹھے میں ان کو ہمیشہ سلام کر کے آتی ہوں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ان کی عزت کچھ سکتی نکاح ہو سکتا ہے رسول اللہ نے ایسے نکاح کو زنا کہا ہے جو ولی کی ایپسنس میں ہوتا ہے اس پہ لڑکیوں کا خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے کہ why do I have to take permission from my ولی دیکھیں آپ کو ایک guardian دیا گیا جب شادی ہو جائے گی جب آپ کسی بات پہ کہتے ہیں کہ میرے اببہ ہیں میرے بھائی ہیں اور میرے چچا ہیں میرے مامو ہیں میرے تایا ہیں اور باقی جو سسرال والے وہ بھی اس چیز روگ لیتے ہیں اور اب آپ جب اپنے آپ کو بہت اوورل انڈیپینڈنٹ بنانے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم ایسی میڈیا پر سٹوریز دیکھتے ہیں جو ہمارے جذبات کو بھڑکاتی ہیں ہمیں لوجیکل طریقے سے انٹیلیکچول طریقے سے نہیں سوچنے دیتی تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیسے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں یہ ضرور ہے کہ ولی کو بتایا گیا ہے کہ وہ غلط فیصلے نہ کرے اپنی اولاد کے بارے میں اگر اس کو گارڈین بنائے گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے لڑکی کو بھی کہا گیا ہے وہ ولی کی اس کے ساتھ کھیلتا ہے سکول لے کے جاتا ہے ماں کچھ بھی کہتا میری بیٹی کو کچھ نہیں کہنا اب ایک دن کھونے میں کھڑا ایک لڑکا کہتا ای لاب یو آج اور جھوٹ بول کے سامان پیک کر ایک اپنے شریف ماں باپ کو بلکل تم تباہ کر دو کوئی ان کی عزت نہ رہنے دو اور وہ رام سے کہتی ہے میں نے ولی کی بات نہیں سنی آئم گوئنگ مطلب یہ بے غیرتی نہیں ہے تو اور کیا ہے اس لڑکی کی کہ اس کو یہ احساس ہی نہیں اس نے اس کو دشمن منا دیا اور وہ باپ کیسے اس لڑکے کے حوالے کرے گا جو اس کی بیٹی کی یہ عزت نہیں کرتا کہ عزت کے ساتھ اپنے ماباب کو لائے اور اس کے لئے رشتہ ڈالے چھپ چھپ کے ایسے کام کرنا چاہتا ہے ولی جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو دیگنیٹی کے ساتھ ساری دنیا کے سامنے فخر کے ساتھ کہیں بھیجنا چاہتا ہے اور ایسے گھر میں بھیجنا چاہتا ہے جہاں وہ سمجھتا ہے میری وہ بیٹی جس کو میں بجپن سے جانتا ہوں اس کا temperament کیا ہے اس کی needs کیا ہیں وہ کیسے محول میں رہ سکتی ہے تو وہ بات سمجھے آپ ایک لڑکی کی اکل یعنی لڑکی کتنے سال کی بیس سال پچھے سال تو فادر ولی اس ڈبل ہر ایج اس کو نہیں ہم سمجھتے اسی طرح یہ کہ فیمیل کیا سٹیٹ ہیڈ ہو سکتی ہے جیسے اگزامپل دی گئی کہ جی کوئین بلکیس قرآن میں پتا چلتا ہے شریعت ہیں ایک ایک عورت کو اس آپ کو بہت شوق ہے حکومت کرنے کا تو شوہر کے دل پہ حکومت کریں اپنے گھر پہ حکومت کریں اپنے سکلز کو انہینس کر کے جو جو دومین اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی رہی ہیں وہ ان کو بہتر بنائیں وہاں پہ ہم نے پورے فیملی سسٹم کو دیسٹورٹ کر دیا دیسٹورٹ